اور پھر بیٹی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی اسی دن اس گھر میں ستر آزار فرشتے آتے ہیں ابن حجر نے لکھا اس کو بیٹیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے والوں بیٹیوں کو زہر کی نظر سے دیکھنے والوں بیٹیوں کو پوچھ سمجھنے والوں بیٹی کچھ مانتی ہے؟ مو بھیر کے کہتا ہے؟ بہت ہو گیا بس تو بہت مانتے رہتی ہے بیٹے نے کہا بو دے دو یہ چیز مجھے بیٹے کو دے دیا اوہ سوتیلہ سلوک کرنے والے کاہی اور ظالم ماں باپو بیٹے بھی قیمتی ہے مجھے بیٹوں سے کوئی نفرت نہیں اللہ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے لیکن ایک طرف ایک آنکھ سے دیکھنے والوں مجھے غصہ ہے تم پر تمہارے سمجھ پچھ پر اب ہمیں مشرقین سکھائیں گے بیٹے کے اسے پیار تم اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے؟ نمات چھوڑا روزہ چھوڑا نبی کی ساری صلیتیں چھوڑی کون سے مسلمان ہو؟ اب دوسرے آپ کو دین سکھانے لگے دوسرے آپ کو مذہب سکھانے لگے جس دن تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی اس دن تمہارے گھر میں ستر ہزار فرشتیں آتے ہیں یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے تمہارے رسول کہہ رہے ہیں سچے سچے نبی فرما رہے ہیں سیدولمبیاں کہہ رہے ہیں اور وہ ستر ہزار فرشتیں اس نننی سی بیٹی کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ابن حجر سے پڑھ رہا ہوں عدیس امام ابن حجر لکھ دیں چاروں طرف سے گھیر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہائے میرا گھر کس وقت اس وقت کیسا رش کے جنت بنتا ہے آپ کا گھر کیسے رش کے جنت بنتا ہے جب بیٹی آتی ہے گھر میں بیٹی بیٹی آتی ہے آپ کہتے ہیں جلدی سے بیٹی جائے جلدی سے بیٹی جائے بیٹی والو دیکھو تمہارے گھر کی کیا کرامت ہوتی ہے اس دن ست سر آزار فرشتیں چاروں طرف سے گھیر کے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا کہتے تھے اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان اے کم عورت کمزور جان ہے اس سے پیدا یہی بچی ہوئے وہ بھی کمزور جان ہے اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان مبارک ہو جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے ایک بیٹی ہے ستر آزار فرشتے دو بیٹی ہے ایک لاکھ چالیس آزار فرشتے تین بیٹی آئیں دو لاکھ دس آزار فرشتے آپ کو ضرورت ہے کسی کی تاویز تاویز والے بابا لوگ برانی مانے میں بھی کبھی کبھی ٹوٹے پوٹے انداز میں نہیں بھی آتا ہے تو زبادستی لکھتا رہتا ہے لیکن برا مت مانو سوچو جس کے گھر میں ستر آزار رحمت اچھا رحمت کی فرشتے ہے کسی تاویز کی ضرورت لیکن کوئی بیٹی کی قدر تو جانی اللہ کے رسول نے سلام نے فرمایا جب تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی گفت لاؤ اور دونوں دوڑ کر آئے بیٹی بھی اور بیٹا بھی بیٹا کہے مجھے ابو یہ دو بیٹی کے یہ دو پہلے بیٹے کو مت دو پہلے بیٹی کو دو توحفہ پہلے بیٹی کو دیا جائے گا کیوں بلکہ اگر بیٹا ایک ہی ہو بیٹیاں زیادہ ہو اب جو زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے فطرتاں ایسا بیٹا ایک بیٹی تین اب سفر سے آؤ کس کو دو اب بھی آقا فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو مت دینا پہلے بیٹی کو دینا کیوں بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے بیٹی کا دل بہت نازک ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دوڑ دیا جس نے بیٹی کا دل دوڑ دیا اس نے گویا اپنے نبی کا دل دوڑ دی اللہ کی عطا سے میری دو بیٹی ہیں ایک دن میری بیٹی نے مجھے رولا دیا میری بڑی بیٹی نے کہا اب وہ آپ سب کو ڈاٹتے ہوں لیکن مجھے آپ سغرہ کو نہیں ڈاٹتا ہے ہم دو میں نے آج تک نہیں ڈاٹتا میری بیٹی کو ابا اب ہمیں نہیں ڈاٹتے میری آنکھ میں آسوا آگئے میں نے کہا کیسے ڈاٹوں کیونکہ میں تو تیرا وجود ہی نہیں دیکھتا میں دوست میرے محبوب کو دیکھتا ہوں جس کے لئے پوری زندگی وقف کر رکھی محبوب کو دیکھتا ہوں